السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بھائی کافی دنوں سے آپ لوگوں سے ملقات نہیں ہوئی تھی تب یہ تھوڑی ناساس تھی اب میں گوڑ ہو گیا ہوں جی شگل ملے لگائے رکھوں گا تو ٹاپک یہ ہے کہ اوڈو آئی ڈیل ویڈ سوشل میڈیا ٹرونز تو بھائی سین یہ ہے کہ انفورشنٹلی ہمارے اس قوم کی ایک عادت ہو چکی ہے کہ چاہے بندہ کوئی ترقی کر رہا ہو چاہے اس طبی زندگی میں کچھ اچیف کر لیا ہو اس کے رنگ کو لے کے اس کے ہائیڈ کو لے کے اس کے کریئر کو لے کے ٹرول کیا جاتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یہ عام زندگی کے اندر ٹرولنگ جو ہے بڑی کیا کہتے ہیں اس کو پارٹ آف لائف بن چکا ہے بلہب سوشل میڈیا پر سوائے ٹرول کے کچھ نہیں ہے کوئی سیلیبرٹی کی اگر شادی ہو جائے یا وہ دوسری شادی کر لے تو آپ دیکھیں زیادہ کومنٹ میں جا کر پتوے اور لانتان دیکھیں ٹوپک یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ ٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹوپک یہ ہے کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں تو نمبر ون یہ ہے پالیسی پالیسی یوٹیوب کی پالیسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس کی سیٹنگ میں جا کے کچھ ورڈز کو بلوک کر سکتے ہیں تو میں نے بھی کچھ ورڈز بلوک کیے ہوئے ایسے بی سی ایم سی اور اس طرح کے ابھیوسی ورڈز اور سلینگ جو لینگویج ہوتی ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ یہ میری ویڈیو کے اوپر آئے ہیں دیکھیں بھی دو باتیں ایک ہوتے ہیں نیگیٹیو کومنٹ اور ایک ہوتے ہیں کرٹک یعنی کہ آپ اسلاہ کرنے کے لیے آپ گولتے ہیں کہ یار تُو نے یہ غلط کیا اور یہ تُو نے اچھا کیا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بیکار گھٹیا کیا بنا رہا بھائی بلک کوئی وجہ نہیں تو اس لیے میں نے ایک سب سے پہلا ہے تو یہ کیا بھائی کچھ ورڈز بلوک کیے ہوئے جو میرے نائی کمیونٹی پوسٹ نائی یوٹیوب کی کسی ویڈیو پر آئیں گے نمبر ٹو یہ ہے کہ ایک بڑا دبردس اوپشن ہے یوٹیوب سٹوڈیو سے اگر آپ جاتے ہیں ہائٹ یوزر فرم دس چینل اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کو کنٹینیوزلی ٹرول کر رہا ہے نیگٹیو فیٹو کمنٹ کر رہا ہے آپ کو اور کوئی صحیح بات نہیں ہے اچھے ویڈیو پر اس کا کومنٹ نہیں آرہا جو آپ نے تھوڑے بہت کچھ اہم ہی بنا دی اس کے اوپر آرہا یہ کیا کونٹینٹ ہے یہ وہ تو آپ اس بندے کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بھڑاس نکال سکتا ہے وہ کومنٹ کرتا رہے گا زندگی بعد لیکن وہ کومنٹ جو ہے اس سے اس کو دیکھے گا وہ بھڑاس آپ تک نہیں پہنچے گی تو سر جی بڑ ہو گیا جی بہترین ہو گیا یہ بڑا اچھا اوپشن ہے تو یہ اوپشن بھی ہم استعمال کرتے ہیں اچھا تیسری چیز جو ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگنور سب سے امپورٹنٹ چیزیں یہ بڑی کون بات بھی ہے ایک امپورٹنٹ بھی ہے ہمیں گیارہ سال ہو گئے ویڈیوز بناتے بناتے میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی ایک سال ہوا ہے ان کو کوئی ٹول کر رہا ہے تو وہ بس آٹھ ہو کے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل بولنے کے ہمیں گیپ لینے کی ضرورت ہے اور مطلب جو ہے نا ہم تھوڑے دنوں میں آئیں گے پھر دوسری لوگ اس کو پیمپر کر رہے ہیں کہ یار کیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے پتہ نہیں ہم لوگ شاید بہت زیادہ ڈھیڑ ہو چکے ہیں اتنی ہمیں گالیاں پڑی ہیں لیکن اگنور کرنا سیکھیں آپ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو آگے بڑھتا بہت دیکھنے نہیں چاہتے کچھ عجیف کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تو ہمیشہ اگنور کرنا سیکھیں لیکن بعض مرتبہ آپ نہیں کر سکتے اگنور اس کے بارے میں ابھی میں تھوڑے دیرے میں بات کرتا ہوں لیکن اگنور کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر اپنی انرجی سرف نہیں کرو گے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے جس مقصد سے آپ کے اوپر کومنٹ کیا ہے آپ اگر اس کا ریپلائے کرنے بیٹ گئے تو کیونکہ دیکھو یار بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے اگنور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تو نہیں جیتے لیکن آپ بھی انسان ہیں آپ بھی دل لگتے ہیں تو کچھ چیزیں میری آر بی میری سبسکرائبر میری فولوبر میری فینس آپ لوگ آپ لوگ جو کیا کہتے ہیں کلیدی کردار جو ادا کرتے ہیں میں نے ایکسر دیکھا ہے کہ کوئی بندہ آیا اس نے کہا بھائی یہ کیا اچھا جیسے میں نے سٹوری ٹائم منایا تھا میں اپنی گھر میں ایک کرسی پلاسٹکی چیر اس پر بیٹھ گئے بات کرتا ہوں تو جب میں اٹھا تو دک گئی چیر تو پلاسٹکی چیر بیٹھتے ہو اب ہے تو اس بندے نے بھولا کہ آپ کئی اور بیٹھتے ہو گیا وہ جو کئی اور تھا وہ بڑا خدرناک چیز دی گیا تو یہ جو میری آر بی ہے نا یہ ایسے ہے کیسے میں ہوں بریگیڈیر کاشان اور آگے میرے سپا سلال لڑھنا ہے اور میں بیٹھ کے بھول ہوں شباز کاما زبردد بہت زبردد کیا آپ نے اور ہارٹ دے دیتا ہوں اس سے جو میرا فوجی ہے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ اور لڑھتا ہے اور جذبت سے تو مجھے کچھ کرنے کی ضربت نہیں ہوتی وہ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آخری چیز ہے فائٹ بیک کبھی کبھار بھائی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کہ سو میں سے ٹین پرسنٹ اگر آپ کہہ لیں ہنڈرڈ میں ٹین پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کیونکہ بھائی دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے مجھے ایک کومنٹ ابھی تک یاد ہے دوہزر اٹھارہ میں آتا ہے دو سال پہلے کی بات ہے میں وہ بھائیس آپ تو بھی بلوگ ہیں اور وہ نہیں دیکھتا ہوں گے میری ویڈیو یا پتہ نہیں خیر تو وہ نہیں کہا تھا میں اپنی بیٹی کو زو لے کا کی آتا اب دیکھیں بھائی بلوگ کیا ہوتا ہے بلوگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیجویلی اپنی جو بھی ڈیلی روٹین ہے یا جو بھی آپ جہاں جا رہے ہو اس کو کیجویلی ریکارڈ کرو انہا ایک سکٹ میں اور بلوگ میں کیا فرق رہے گا تو وہاں پر ایک کومنٹ آیا کہ تم تو اپنی بیٹی سے کمارے ہو اس کی ویڈیو بنا کے اس کی کمائی کر رہے ہو اور یہاں یہاں آپ کے بھائی کی جلگی بس خیر اس پر مجیز ہم بات نہیں کریں گے کوئی عجیب سی بات ہے تو بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے میں اپنی جو ٹرولنگ ہو رہی ہوتی نا میری اس کو میں قابل رکھتا ہوں اور میں آگے سفر رکھتا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جیسے کبھی شون شون میں لوگ چیزیں بھائی 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 وہی کر سکتے ہو تو اس کو بھی میں نے کئی کئی پوزیٹیو لیا کہ اچھا چلو ان کو آپ پروف کر دکھانا ہے پھر بھائی اچھے آئے لوگوں کو پسند بھی آئے تو یہ کھانی ہے بھائی ٹھیک ہے سی ہی ہی اندھر نیکس ویڈیو میں آفیس پونس نہیں ہوالا میں ملیں گے آپ سے اب یہ پروپر سیٹ نہیں ہو پا رہی اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں چلو شابہ ٹھولز کو بولنا ہے چلو شابہ کٹھو